اسلام علیکم ناظرین ناظرین شیخ سعادی کی حکایت میں سے ایک حکایت جس کا عنوان ہے دانائی بلند درجے پر پہنچاتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سپاہی کے بیٹھے کو ایک بادشاہ کے ہاں دیکھا وہ لڑکا عقل، سمجھ، دانائی اور ذہانت میں بے مثل تھا اس چھوٹی عمر میں ہی اس میں بڑائی کی علامات اس کی پیشانی سے ٹپکتی تھی گویا کہ اس کی ہوشمندی کی صفت سے اس کی پیشانی درخشاتی اور اس کی قسمت کا ستارہ روشن تھا مزید براہ ان اوصاف کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں میں بہت عزیز و مقرب تھا وہ ظاہری حسن و جمال کا بھی پیکر تھا اس حال کو عقل والوں نے یوں بیان کیا ہے کہ مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے اور بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے اس کے ساتھ کے درباری مساہب اس کی قدر و منزلت سے بے حد جلتے تھے اس پر ایک بدیانتی کا الزام لگایا اور اس کو قتل کرانے کی لاحاصل کوشش بھی کی مگر ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جب دوست مہربان ہو جائے تو دشمن کیا کر سکتا ہے بادشاہ معاملے کو بھام کیا اس نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی کو اپنے زیر سایہ قائم رکھے میں نے تو ہر طرح سے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن حاسد راضی نہیں ہے حاسد تو مجھ سے اس وقت راضی ہوں گے جب مجھ سے یہ نعمتیں اور انام چھن جائیں گے میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی یہ سلطنت اور آپ کا اقبال ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے میں تو اس حال میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کے بھی دل خود دھگ نہ دو میں ہاتھ دے کر کیا کروں وہ بزاتے خود رنج میں ہیں اور جل رہے ہیں سچ ہے کہ حاسد مرنے تک اس دکھ میں سے رہائی نہیں پاسکتا کیونکہ حاسد کا رنج وہ بیماری ہے جس سے موت کے سوا کوئی چھٹکارہ نہیں بدبخت یہ تمنا کرتے ہیں کہ بلند نصیب والوں کی نعمتیں اور ان کا رتبہ ان سے چھن جائے ایک اندھے خود دن کی روشنی نظر نہ آئے تو سورج کا کیا قصور ہے شیخ سادی کے اس حکایت سے ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے حاسد پر ہزار احسان بھی کرو لیکن پھر بھی وہ دل سے تمہارا دشمن ہی رہے گا حاسد ایسی آگ کا ایندن ہوتا ہے جسے وہ خود اندر ہی اندر بڑھکاتا رہتا ہے حاسد ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہے حاسد دوسروں کی بدبختی کے لیے دعائیں کرتا ہے اور یہ اس کی اپنی بدبختی بنتی رہتی ہے کسی کی بدخواہی کی دعا نہ کرو یہ دعا الٹ کر تمہارے حال کو خراب کرتی ہے اور اس کا کچھ نہیں بگلتا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بلند نصیب اتا کرنے والا ہے حسد سے یہ نعمت ضائع نہیں ہوتی جو قسمت کی بلندی کا خواہش مند ہو وہ اس عادت کے قریب سے بھی نہ گزرے آنکھ کے آندے دل کے آندے سے بہتر ہے